ہاتھ سے کچھ دن پہلے میرے اور زوم ای ایکس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بات چیت ہوئی تھی جہاں پر ہم نے بہت سا چیزوں کے بارے میں بات کی اور مین ویڈیو جو تھی وہ ایڈیٹوں کے تیار تھی لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جس سے میں بھی سارے یوٹیوب کے گارڈلائنز کو ہم چھیڑتے ہیں اور میں سب سے آپ لوگ کے لیے حد سے زیادہ بری ہو جاتی آپ سمجھ رہے میں کہا گھانا چاہتا ہوں بہت سارے ٹاپکس تھے جن پہ بات ہوئی یہ مین ویڈیو جو میں نے ایڈیٹ کی میں نے اس کو کٹ کر کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس میں بہت سارے من پوائنٹ ہے تو پوری ویڈیو سرور دیکھنا تو کیا آپ کا کبھی کسی سورٹ آف کمیونٹی جیسے آپ کو پتاؤنا چاہیے کی یوٹیوب پہ کچھ تین چار یا پھر دس بیس یوٹیورز کی گینگ ٹائپ ہوتی ہے جو کی ویوز کو ٹارگیٹ کرتی ہے ویورز کو ٹارگیٹ کرتی ہے اور آپ انہی کی ویڈیوز کو ٹرینڈنگ پیج پہ دکھتے ہیں اور سارے کی رہیں گی اور جو لوگ ایکچول محنت کرتے ہیں جن کے ملیانز میں ویوز جاتے ہیں ان کو نہیں مل پا تھا ٹرینڈنگ پیج سو کیا آپ کا کبھی اس ٹائپ کے گروپ کے ساتھ کنیکشن بنا یا پھر کبھی کوئی کونٹروورسی ہوئی کنیکشن اب اس کونٹروورسی کی بات ہے تو جو گریب اور انیمیٹر بھائی تو اس میں تھوڑا سا میرا ہو تھا آج کی ویڈیو میں ہم اکیلے نہیں آئے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں ایک یوٹیوبر ایک اینیمیٹر اور ایک سستہ گیمر اور زوم ای ایکس تاری بجھا ہوتا ہے نئی آج کی ویڈیو میں بہت ہی سیمپل کونسیمٹ ہے میں ویڈیو اپنی کم کر لیتا ہوں آج کی ویڈیو میں اکدام سیمپل کونسیمٹ ہے آج میں ان کے ساتھ کچھ برائیٹ کوشن سے سٹار کروں گا دیرے دیرے we will move to dark سو زوم ای ایکس say hi to everyone hi hi اپنی آج کی بھاشا ہے سو زوم ای ایکس پہلے تو برائیٹ پرورشن جو ہر کوئی پوستا ہے سو آپ نے جب یوٹیوب سٹار دیا سو مینلی آپ کا کونسیپٹ کیا تھا انیشیلی بلکل شروع میں یا پھر صرف انیمیشن والا ایکتام بلکل شروع میں جب آپ نے سوچا کہ let's try the youtube آم پھر تو آئی گیس وہی ہاو ٹو ویڈیو کی بھائی آم talking tom کیسے hack کرتے ہیں وغیرہ آم آم مستب کو پبلک جب میں نے آج سے چھے ساتھ پہلے youtube سٹار کیا میری سب سے پہلے ویڈیو کیا تھی how to download spider man ابھی آپ کو پتاو کہ آج کے ڈائم پہ youtube پہ competition بہت ہے so what do you think ہم جیسے جو چھوٹی youtubers ہیں ان کا کیا ہوگا مطلب like جو content پہ مہنت تو کر رہے ہیں اور regular بھی ہیں but scene کیا ہے کہ دوسرے youtubers جو بہت آگے نکل چکے ہیں ان سے compare کر دکھا جاتھ ہو کیا ہمارے جیسے youtuber کے chance ہم grow کر سکے بھائی وہ تو مجھے نہیں پتہ میرا کور دی وہ رکھا ہے بھی تو کافی stagnant ڈائپ ڈائپ جگہ مجھے مجھے پتہ لائک آپ کا کونٹینڈ دیکھتا ہوں تو لائک میں کبھی کبھی کرتی چوہ سے compare کرتا ہوں آپ کو پتہ ہوا کرتی چوہ لائک کونٹینڈ بہت اچھی ہے سو اب ایک ایک انٹریسٹنگ کوشن ہے ہر کسی کی ایک جی ایک جی آپ کبھی کوئی جی ایک یا پھر کرش آہ نہیں کرش نہیں کرش بھی نہیں کیونکہ اب سمن میں آگیا کچھ فائدہ نہیں ہے لائٹن یہ کوشن جو ہے یہ تھوڑا سا سا عجیب لگے سو آپ کو پتا ہوگا کچھ شوٹ آف ہوتے ہیں ایک یوٹیوپر کمیونیٹی جو کی آپ کو گلت کام کرتی ہے بیک ویڈیوز کے بیک میں گلت کام کرتی ہے لائک آپ کو یہاں کچھ اور دکھاتی ہے پیچھے کچھ اور دکھاتی اور لوگوں کے ساتھ سکیم کرتی ہے لائک ایسے جو یوٹیوپر ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کہنا ہے آج کے ٹائم پہ بھرے ہو ہیں میڈیا پہ آ لیکن بھر بھر اگر اگر میں نام لینے لگا تو بہت ہے کیونکہ آپ آج ٹائم پہ ٹرینڈنگ پہ جو ٹرینڈنگ تو آپ سارے بھائیو بھائیو سب آج جو کلک بیٹ فکرہ کرتے ہیں کلک بیٹ وگیرہ ایک سائٹلی ہاں بھائیو وہ تو ہے کیا سکتے ہیں پتہ نہیں ملک ان کے بارے میں کیا آپ کی چٹکا دینی چاہیے ننگ دانس کرانا چاہیے کیا بھائی اب سب کی طریقے اب ان کو لگتا ہے وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہم نی سو یہ سو کیا آپ کا کبھی کسی sort of community جیس آپ کو چاہیے کی یوٹیوب پہ کچھ تین چار یا پھر دس بیس یوٹیوور کی گینگ ٹائپ ہوتی ہے جو کی ویوز کو ٹارگیٹ کرتی ویور ویور ٹارگیٹ کرتی اور آپ انہی کی ویڈیوز کو ٹرین پیج 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 ساری کی رہنگی اور جو لوگ ایکچول مہنت کرتے جن کے ملیانز میں بیوز جاتے ہیں ان کو نہیں مل با تھا ٹرین پیج سو کیا آپ کبھی اس ٹائپ کے گروپ کے ساتھ کنیکشن بنایا یا پھر کبھی کوئی کونٹرو ورسی ہوئی کنیکشن اب اس کونٹرو ورسی کی بات ہے تو جو گریب اور اینیمیٹر بھائی تو دوسر تھوڑا سا میرا وہ تھا کیونکی گریب نے مجھے پہلے اپروچ کیا لیکن میں بزی تھا تو میں اس کو ڈائیورٹ کر دیا انیمیٹر بھائی پہ تو وہ تھوڑی کونٹرو ورسی ہوگئی ہوکی اوکی میرے جاندہ تا گریب کش آئیڑی ورسی فیموس ہے کری سو ایک تراث مینے میں زوم زوم آپ x اس میں سیکنڈ لائسٹ ویڈیو دیکھی پھر وہاں سی مینے فالو کرنا شاہر سو یہ گریب اسے پہلے کی ویڈیو گریب کیا ملتب گریب کونٹرو آم وہ تو میرے سیکنڈ چینل چینل چال ہوا تا بھی اس کے بعد اس پر باتا ہوگے ہمم کیا الابوریٹ کروں اس پر ہاں 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 گریب گریب بھئیا پیچھے کیری کو چھوڑو پیچھے پیچھے دیکھو کانٹرویرسی مطلب گریب نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ تو ایسا کچھ کر سکتا ہے لیکن میں تھوڑا بزی تھا تھا معنی بولا کہ میں نہیں کر سکتا لیکن میں کسی پر ریکمند کر دیتا ہوں تو پھر میں نے دیکوڈن کے میں پاس چکے دیکوڈن پتا ہوگا تو تو دیکوڈن نے بولا کہ وہ بھی بیسی ہے تو اس نے کرنے اینیمیشن اور اینیمیٹر بھائی کو ریکمینڈ کرا کہ میں وہن کو آکے پوچھوں تو پھر میں نے دونوں کو میسیج ڈالے تو اینیمیٹر بھائی نے پہلے ریپلائی کر دیا تو میں نے قریب کو بولا کہ ٹھیک ہے اینیمیٹر بھائی سے بات کر دو میں تو نہیں کر پاؤں گا تو پھر مجھے نہیں بتا پھر آگے کیا ہوا پھر وہی کانٹرویورسی ہوئی تھی اوکے سو یا ڈی کوڈن میرے کو میل چکا ہے وہ چینل کیے ٹوکے سبسکرائب رہا رہا ہوں ہاں ہاں سو یہ ایک اور چیز ہوگی سو اب آج کے ٹائم پہ بہت سارے ایسی یوٹیوبرز ہیں جو کہ چھوٹی یوٹیوبرز کو ٹارگیٹ کرتے ہو یہ سین میرے ساتھ بھی ہوا اور میں سپیسلز بندے کو ٹارگیٹ کروں گا میرا میرے ساتھ میں بتا ہوا کیا ایکشلی ہاں سالے تو دیکھ رہا ہے ویڈیو میرے کو پتہ ہے ڈی کے ایک یوٹیوبر ہے جو پب جی کی میمز مناتا ہے سو وہ ایک بہت ہی گلت آدمی ہے میرے بہت سارے دوستوں اس کے سکیم میں پسے ہوں ایک آج کے دوستہ وہ بھی اس کے سکیم میں پسے چکا میں اس کو سمجھا کے رہے گا وہ کرتا کیا ہے کہ وہ پہلے چھوٹی یوٹیوبر سے بڑے پیار سے بات کرتا ہے ان کے ساتھ گیمز کھلتا ہے ان سے کیا کرے گا کومنٹ سپم کرے گا اپنے سبسکرابر بڑھا لے گا اور پھر کیا کرے گا ان لوگ کو ایسے ہوتا ہے نکال لینا گالی والی دے کے ہم در آ کے دھمکا کے وہ ایسی چیزیں کرتا ہے میرے ساتھ بھی چیز ہوئی میں بتاتا ہوں وہ بندے نے سیم یہی چیز کی میرے ساتھ اور اس نے اور وہ گالی دینے لگا ہم بھی ہم 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 اور باقی بچی تو اس نے کال کیا تو گالی والی دینے لگا پھر کیا ہو وہاں میرے ویڈیوز میں غلط کومنٹ آنے لگا ہم بھی اس سے پہلے میرا ایک چینل تھا ہم میں اس وقت وہ میرا پہلا چینل تھا جو بہت ہی اچھ سا برو کر رہا تھا ہم اس کی وات لگا دی وہ چینل گیا اسی کی طرح کی سیم کونٹروورسی میرے ہی شہر کے ایک چھوٹے سی لڑکے کے ساتھ جو کی شورٹ آف کچھ نہیں ڈالتا تھا کچھ بھی ڈال دیتا تھا نہ ہی کوالیٹی نہ ہی کونٹینٹ میں اس کو ٹارگٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی لمبا کونٹروورسی چلا تھا میری ویڈیوز میں گالیاں ہی گالیاں ہوتی تھی ہاں فائدہ تا کومنٹ آ رہے تھے انگیجمنٹ بڑھ رہی تھی سو تو یہ ہوا تھا میرے ساتھ تو آپ کا کیا سوچنا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو چھوٹی یوٹیوبرز کو ٹارگٹ کر کے ان سے اپنا کام کرواتے ہیں بعد میں انہیں بولتے ہیں فک آف بھائی پتہ انگلے تو اس نے گالیاں کو میرے کو سمجھ نہیں آیا کیوں لیکن اس کا کچھ فائدہ تا اس کا یہ فائدہ تا ایک دوسرا کام ہو گیا ہاں دوسرا وہ میرے کو کیا بول گیا مطلب بہلا ہے کہ میں ترے کو ایک نیا چینل دوں گا اس نے ایک چینل کا ایمیل پاسوارٹ سب دیا میں نے خوش مطلب مطلب 5k سبسکرائبر والا چینل پھر میرے کو ایک ٹائپ کو کیا ہوا کی میرے کو لگا کہ نہیں آ رہی میری محنت نہیں ہے یہ فیک ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب میں اتنے سال چھے سال سے یوٹیوب پہ کھس رہا ہوں میرے کو تو آج تک جو سکسس ملنا چاہیے تھا وہ ملا نہیں تو میں کیوں کسی اور کی محنت اٹھا لوں تو اسی لئے میں نے بول دیا کہ بھائی یہ پکڑپنا میرے کو نہیں کرنا بس تو خوش رہے اب اسی پہ وہ سٹارڈ ہوگی اور وہ بہانے کیا دیتا ہے لوگوں کو کی پب جی میں اس کا کسی ایسا جھگڑا ہوا اور میں نے اس کا سپورٹ نہیں کیا وہ یہ بہانہ دیتا ہے بہانے ایسے ہیں بھائیہ بندہ کتنا خطرناک ہوگا سو لائک سر جی سر جی نہیں زوم بھائیہ جی سو آج کے ٹائم پہ اگر آپ یوٹیوب کے آ رہے ہیں آپ کی کیا اگر آج کے ٹائم پہ آپ یوٹیوب کھولو گے تو جو مین ایکچول ونڈیوز ہونی چاہیے جو کی یوٹیوب پہ ایویلیبل ہونی چاہیے فرنٹ پیش پہ جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ کا ان ٹائپ کے ویڈیو سے ریلیٹیڈ یوٹیوب سے اگر کوئی کمپلین ہویا پھر اگر آپ یوٹیوب کو مطلب ہوتا ہے نا ایک ٹائپ سے بدلنا چاہو تو آپ کیا چینجز کر رہا ہوگا یار فرنٹ پیش میں تو زیادہ لیبلز ہی ہوتے ہیں جو ویریفائید ہوتے ہیں اگر اب یوٹیوب کی ایمیس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ صحیح ہے کیونکہ ہاں بڑے ہیں بھائید ویریفائید ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں آرہی ہے سب تو کیا کہہ سکتے ہیں exactly ہاں بھائید سو اب ہم اب ہم نے آپ سے کچھ ڈار کوشن پوچھے اب بہت ڈار میں جاتے ہیں سو کیا آپ کو کبھی تھریٹس آئے ہیں کیونکہ لوگ بس بولتے ہیں انہیں تھریٹس نہیں ملے سب کو پتا ہے تھریٹس ملے تھریٹس ملے لائک چینل بند کردہ سالے آ رہا ہوں کلھاڑی کا ہے میری اچھا وہ سب پتہ نہیں ہوتنے تو ایسے تو نہیں آ رہے ہیں کیونکہ آج کے ٹائپ پہ ہر کسی کے ساتھ کیونکہ 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 میں کیونکہ چینل باہت کیونکہ ایک تارگیٹ ہوتی ہے نا کہ اس کو ہے کر لیں گے تو جیسے آپ کو پتا ہوا کچھ ہے کر سوٹا ہے جو کی لاکھ سٹرن کر لیٹ کوئن لیتا ہے وہاں لگی نہ ہوں میں ان کو بتاؤ کو انڈیا میں بیٹ کوئن چلتا ہی نہیں ہے بھئی تو لائک ان لوگوں کا مین تارگیٹ سب کو بتا فیسے بات جو لوگ چینل ہے کر کے دلیٹ کرتے ہیں بہت اپنے دلیٹ تا نہیں کرتے ہیں بیچویس دیتے ہیں نا یہ لب تو شاید سے اب ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ تو بھائی اب حسن اس میں کر رہے ہیں کیا بتانے کچھ جیڑ ہوکی پرسنیل بھائی لڑائی ہو رہی پرسنیل بھائی لڑائی لڑائی پرسنیل بھائی لڑائی ڈیوکے پرسنیل لڑائی اوکے اب تھوڑا اور فنی کوشن کی طرح بڑھتا ہیں ڈار کوشن اب اور تھوڑے بچایا کر رکھے ہیں میں نے what do you think about saloo بھائی کی movie ہمارے پرسنل بی ایم ڈبلو ہے بہار ہی کھڑا ہے بھائی پہلے اچھے ہوتی تھی اب پتہ نہیں کیوں ہمارے پیسے کمال لیں گے تو ہم کیا ہی کر لوگے ہم کیا ہی کر لوگے اگر آپ نے مووی روکی گلتی سے بے بیک ہوا تو بارہ پیسے لگو ہمارے پیسے کمال لیتے ہیں تو ان کو فرق بھی کیا بٹ رہا ہے کی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہم اگزاکٹی رائٹس 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 سو اگر آپ کو بھی سی یوٹیوبر کے ساتھ کلاب کرنے کا موکن ہے تو آپ کس کو چاہو گے کس کے ساتھ آم ہم انیمیشن میں دیکھا جائے تو اب کورتی چاہوں 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 کہ آج کے ٹائم پر جو مینگو بھائی سے کونٹینٹ کریٹرز ہیں وہ بھی سہی ہے بھائی وہ بھی کافی کافی تھگڑا ہیں بہت بہت ہی تگڑے ہیں بیٹ کی ملتا ہے ہاں مرلو وہ تو ایسا ہی کنٹینٹ تھا ہا تھا تو ہماری چیز Plans بہتی طرح ہماری سو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر آدینس بے وکو فی کر رہی ہے یا پھر مینگو بھائی خود کو ڈھنگ سے ایکسپریس نہیں کھر پا رہے ہیں جانتی ہے آج کے ٹائم پہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی چیت ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سو اس جگہ پہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کچھ ایسا بنا دو جو بہت زیادہ ہیٹ ہو لیکن اس کے وجہ سے اگر آپ کو کچھ تھریٹس آئے تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا کیا آپ یوٹیوب چھوڑو گے کچھ کر لوگا کیا کچھ چیز بنا رہا ہوں میں نہیں کچھ چیز نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ بہت ساری ایسے مووویز جیسے اب نام تو نہیں لوں گا پر نام آپ کو پتا ہے نا جیسے ہم نام لے لیتا ہوں میوٹ کر دیں گے اچھا اچھا بہت ہی کانٹرویٹسیل مووی تھی لیکن اچھی مووی تھی سو اسی طرح آپ کا کانٹنٹ اچھا ہے بٹ کانٹرویٹسیل بھی ہے کانٹرویٹسیل بھی ہے ہاں بھائی دیکھ پہلے تو میں ٹرائے کروں گا کہ نہ ہو لیکن بھائی اب اچھا ہونا چاہیے ویسے تو لیکن میں کانٹرویٹسیل چیزوں کے پاس جاتا ہی نہیں ہوتنا تو کوشش کروں گا نہ جاؤں سو کیا آپ کے فیمبلی نے کبھی آپ کو کچھ بولا یوٹیوب سے ملیٹے نہیں مطلب ان ویڈیوز کے لئے تو نہیں بس بولا کی مینٹین رکھو پڑھائی ہوگی رہا بھی تو اوکے سو یہ کوششن میرے جیسے پرسنل چھوٹی ہوتیوٹیورسیل بہت ہے لیٹرالی دے آر نتنگ ان سٹاڈیز ان کی سٹاڈیز بہت کم جور ہے سو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اب اگر ان کو گٹ فیلنگ ہے کہ وہ یوٹیوب میں کچھ کر سکتے ہیں تو کرڑو برنا ٹرائے کرو پڑھائی ہوگی چھ سال چھ سال پر بھاد آہم وہی ریس کوتا ہے اب تو بھائی اگر تم کو لگ رہا ہے وردھت ہے تو لیلو برنا فلنگ بہت ہی اچھے یوٹیور فلنگ ایسے ہی کر کے نام ہے فلنگ اہاں سنا تو ہے سو ان کی لائف میں آپ کو پتا ہوگا ان کی ایک سٹوری تھی دارکس ڈے آف مائ لائف ہم سو کیا ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوگا ہے دارکس ڈے ہم ان کے ساتھ میں ان کی سٹوری آپ کو سوڑ میں سمجھاتا ان کا بیسٹ فرینڈ نے اس کی گدی چٹکا دی کاؤز اس کا بیسٹ فرینڈ ایک گنڈا تھا گنڈا ٹائپ کا تھا اور اس کی گل فرینڈ نے اس سے جا کے جھوٹ بولا کہ فلٹنگ فلٹنگ چل رہی مست اچھا سو کیا ایسی چیز ہے آپ کے ساتھ ہوئی ہیں ڈاک تو نہیں ہے لیکن ایک عجیب چیز ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی میرا ایک دوست تھا پتہ نہیں کافی اچھا دوست تھا لیکن ہم لوگ ڈسکورڈ میں کلڈکی سے بات کرتے تھے ملتو بچھی تھی ویسے ملتو گیم خیلتی تھی نمبر نمبر آئی ام سنگل میرا ہماراتی رہزال کی بھائی اپنے اچھا ابھی اچانکس بھائی وہ سترہ سال کا لڑکا جو اٹرہ کا آنے والا ہے وہ اچانکس اس کے ڈی ایم میں گوز کہ I love you, I love you تو اس نے فورس کرتے اس کو کافی دیر تک لیکن پھر بعد میں بلوگ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہ ہی سیم چیز میں نے کی اس میں کوئی سب چیز ہو کی نوڑج نہیں اچھا اچھا میں بس کنونس کرنا چاہتا تھا میں کنونس سے فورس پہ کبترا مجھے پتہ نہیں چلا کرا ہوا نہیں پتہ نہیں میں نے تو اپنے دوست کو بلوک کر دیا تھا پھر نہیں دین اس وقت میرے دوست نے میرے سپورٹ دیا اس نے بولا بھائی یہ کر رہتا ہے تو جو کر رہا اسے ہی نہیں ہے تو چھوڑ تو موون کر بھائی میں نے بھی اس کو سمجھایا لیکن وہ بور ہے بھائی میری لائف ہے میری مرضی میں جو کروں گا مجھے سنا نہیں یہ میں جس لڑکے کو کھول لگانا چاہتا تھا میں تو اس کو اپنا بھائی مانتا ہوں یہ بھی میرے کو اپنا بھائی مانتا ہے ایک ایٹٹیوڈ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کیوں جھگڑے کا کارن بن جاتا ہے ہر بار میں ہی معافی مانتا ہوں آپ کا یہ فیک میں تو سچ باتا ہوں اگر میں فیک بول دوں میں آدھے گھنٹے سوچوں گا پھر رو دوں گا میں بولوں گا آپ کچھ نہیں ہونے والا نئے دوس نہیں ملنے والا میں ہو گیا میرا ہو گیا ایسے جو فیک فرینڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے جو بس نام کی فرینڈ ہے فیک فرینڈس بھائی میری فرینڈس ہی بہت کم ہوتے ہیں فیک کی جگہ ہی نہیں ہوتی دو تین ہی ہوتے ہیں کی بچپن سے سکول والوں نے بہت ٹریگر کیا میرے کو ہر چیز میں ٹریگر کیا وہ میرا کارن بن جاتا ہے سو اسی طرح آپ کو کیا آپ کے ساتھ کچھ ٹریگر مومنٹس ہوئے سکول میں بیزتی حد سے زیادہ لیول کی میرے کو ایک سال لڑکیوں والے سائیڈ ہوگا بیہار میں رہتا ہوں میں تو ادھر آپ کو بتا ہوا لڑکی لڑکیوں میں لوگ کتنا ڈیفرینس کرتے رہتے ہیں سو اسی طرح لڑکیوں کے سائیڈ میں اتنا نرسری والے چھوٹے ایک سال بٹھا ہے آپ کی ایک سال؟ ایک سال میں روتا تھا پیرنٹس کو رو مت سالے کنونس کیا بٹ پیرنٹس کو ڈھیٹ نہیں ہوا سو کیا اس ٹیپ کی انسیڈنٹ آپ نے ساتھ بھائی ایسا تو کچھ نہیں ہوا بس آم آکس آکس کٹتے رہتے ہیں بے فالتوں میں میں آکس کی کوئی دیکھت نہیں ہے میرے ساتھ میرے ساتھ سے لاکھوں جن کے ساتھ سکول میں غلط ہوتا ہے بہت سیریس چیزیں بہت سیریس چیزیں پہ بات ہوئی ہے اور لیٹرلی میں وہ آپ کو نہیں دکھانا جاتا شاید یہ میری پرسنل لائف سے بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہے اگر یہ میں دکھا دیتا تو ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی میری طرف سے اور بس اتنا ہوں گا اس میں میں نے اتنا ہی بتایا کچھ ایسے سٹوری ٹائپ ہے وہ so i am so sorry by the way آپ آگے دیکھو لوگ پہ آگل سبستے تھے دن بھر کمپیوٹر دن بھر یہ لوگ بار بار مارتے تھے پیٹتے تھے گال ہی دیتے تھے سالے نوب تیرا کوئی فیوچر نہیں ہے مر جاتے مارتے تھے اب اسکول میں جو ہی پھٹائی ہوئی ہے میری سمچیز ہوگی کیوں لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ غلط بھی ہوتا ہے اسکول میں جب یوٹیوب تھا so آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹائم سے لیکے آج یوٹیوب میں سب سے غلط چیز کیا ہوا آہ bullying بڑھ دیئے شاید سے اب تو bullying ہو گئے رہا so what do you think about کیری میناٹی کیری بھائی آپ پیچھے کیری سے پرویلم نہیں کیری کچھ کچھ فینس ہوتے ہیں ان سے دکھت ہوتی ہے سب کو بس فینس ارے توکسک ہو جاتے ہیں باقے سب تو صحیح ہے میں کیا سب بھولیا کیا آپ کے کوئی ایسے ٹاکسک فینس جو آپ کے یہ سلڑ کتا ہی نہیں بھائی کوئی اتنا ہے ہی نہیں اگو کیا لگتا ہے اس ٹائپ کی جو گیم ہوتے جو اپنے گیم پلے دہاں دیتے ہیں اور بس نام کی چیزیں کرتے ہیں اور فریمس ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں گیمز تو میرا کچھ ہی بتا ہے پہلے ہم فورٹ نیٹ کھیلا کرتا تو وہ تو سگی تا بیسے فورٹ نیٹ سب وہ اپنے لکھے لئے ہاں وہ اپ ڈیٹ پہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں دیلی کولیبریشن اینکے تو صحیح ہے بھائی صحیح ہے اب دو اس کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں جاتا ہے سو زوم ختم کرے ہیں ہی پر ہاں ہاں سو ٹھیک ہے ہم نے ایک گھنٹے آٹھ منٹ کی باتچیت کی یہ ہی پہ ختم کرتے گا اس آج کا q&a باتچیت اگر آپ کے ساتھ بھی کیا پتہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہا ہو کیا پتہ کل آپ کے ساتھ انٹرویو ہو تو یار سبسکرائب کرنا مدھ بھولنا ہے آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سو زوم جانے سے پہلے پبلک کو کچھ کہنا چاہو گے کچھ آہاں آہاں نہیں تجھے نہیں پتہ کہہ رہنا ہے سو گائز اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں کانٹروورشیل تھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا تھا آہاں ساہر آپ کو کچھ جگہ کنفیوزن کریئٹ ہوگا ہو تو سو گائز میں بیسکلی میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے بیچ میں باتیں کیا ہوئی زوم ایکس کا جرنی کیسے سٹارٹ ہوا کیسے کیسے کانٹروورشیز ہوئی کیسے پروبلم ہوئے اور یوٹیوب پہ جو گائز کچھ سوٹ آف گلت چیزیں ہوتی ہیں یا پھر کچھ ایسی یوٹیوبرز جو بیک میں گلت کام کرتے ہیں ان کے اوپر کچھ بات ہوئی اور گائز ساتھ ہی ساتھ ہماری بات ہوئی کچھ ایسی چیزوں کے اوپر جو اگر ایک وارڈ بھی بول دوں تو ایسی کانٹروورشی گھری ہو جائے گی سو آج کی ویڈیو میں یہ اتنا ہی رہنے دیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی ملتے ہیں